سورة الممتحنة اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن کو چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور کی بنا پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راز سے بھٹک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اس کی کچھ شرائط پر عمل نہیں کیا تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف اقدام کا منصوبہ بنایا لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا صرف چند مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں چونکہ آپ کا ارادہ جان کا نہیں تھا اللہ کے گھر کی اور حرم کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہاں خون نہیں بہانا چاہتے تھے اس لیے آپ نے اس کو بالکل کانفیڈنشل رکھا اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑے مخلص مسلمان حاطب بن ابی بلتا جو خود تو حجرت کر کے آگئے تھے لیکن ان کے بچے ابھی تک مکہ میں تھے ان کی دیکھ بھال وہاں کے مشرقین کر رہے تھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر میں مشرقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصوبہ بتا دوں تو اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے اب جو ہی انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ جا کر ان کے سرداروں کو دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے آگاہ کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فوراں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا بہرحال جو عورت خط چھپا کے لے جا رہی تھی حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور وہ اس سے وہ خط نکال کر لے آئے جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بدری صحابی ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ اہلِ بدر میں سے ہیں یعنی اس وقت بھی آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کے ذریعے احکام واضح کر دیئے کہ دین کے معاملے میں پھر ذاتی خاندانی محبتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی کبھی انسان اپنے ذات یا خاندان یا اپنے مال کو بچانے کے لیے دین کا نقصان نہ کرے تو فرمایا تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راہ سے بھٹک گیا یعنی آئندہ کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ اس سے انسان ہدایت کے رستے سے دور ہو جائے گا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں یعنی اہل مکہ سے تم دوستی کر رہے ہو وہ تو تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے وہ تو تمہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ یعنی تمہیں واپس اپنے دین میں پلٹانا چاہتے ہیں قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا یعنی دنیا میں اگر ایمان پر نہیں دین پر نہیں تو قیامت کے دن خون کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہی تمہارے آمال کو دیکھنے والا ہے یعنی سب اللہ کی نظر میں ہے کون کیا کرتا ہے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پھر بات سمجھائی تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھار اپنا وطن اپنے والدین اپنے رشتدار خاندان برادری کمبہ سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا کیونکہ وہ سب شرک پر تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ وفاداری رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان سے بیزار ہوں کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہیں ہے جس کے پاس کچھ ہے نہیں اس کے آگے انسان پوجہ پارٹ کرے تو کہا ہم نے انکار کیا اس سے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا یہاں پر دراصل عداوت بول کر وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ایمان انسان کی محبتوں دوستیوں اور دشمنیوں کو الگ الگ کر دیتا ہے چانٹ دیتا ہے اس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نظریے پر کتنا یقین تھا کتنی کنوکشن تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں اگر کوئی ان کے خون ان کے رشتے دار بھی حائل ہو رہے ہیں تو وہ قابل لحاظ نہیں پھر فرمایا کہ ہماری اور تمہاری یہ دشمنی اس وقت تک ہوگی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ یہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ صرف ایک حصہ واقعہ کا بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا یہ نہیں کہ انہوں نے دشمنی سے آغاز کیا تھا یہ نفرت سے آغاز کیا تھا یعنی اس سے کوئی یہ معنی نہ لے ابراہیم علیہ السلام نے بہت احترام کے ساتھ والد کو سمجھایا باقی لوگوں کو سمجھایا پھر اگلے مرحلے پر ان کے بودھ توڑ کر ان کو سمجھایا پھر اگلے مرحلے پر جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے ان کو سلامت رکھا تو اپنی عملی مثال سے ان کو سمجھایا کہ سلامتی کس چیز میں ہے لیکن یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے جاننے بوجھنے دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ باز نہیں آئے اور وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آج سے میری اور تمہاری راہیں الگ ہیں لیکن عام طور پر لوگ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے نہیں اور ذرا کسی کے اندر دیکھا کوئی چیز غلط ہے تو فوراں عداوت کا اعلان کر دیتے ہیں جو طریقہ درست نہیں فرمایا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لہو تو پھر ہماری تمہاری رشتہ داری ختم مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا یعنی جب وہ نکلے بھی تو بھی کن اچھی الفاظ کے ساتھ اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی ربنا علیك توکلنا وعلیك انبنا وعلیك المصیر اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفرو واغفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر غالب آ کر وہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ انھی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کا امیدوار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے عَسَلْلَّهُ عَيَّ جَعْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَوَدَّا وَاللَّهُ قَدِيرُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یعنی دین نفرت پھیلانے کے لئے نہیں آیا دین اداوت پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا دین دشمنی نہیں سکھاتا اس موقع پر بھی کہ جب راہیں الگ ہو جائیں تو دوسروں کی خیرخواہی نہیں چھوڑنی چاہیے کہا بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی کہ شاید اللہ ان کو کسی وقت بھی ہدایت دے دے تو تعلقات پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہا اے انصار کی جماعت کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا پھر تم کو میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی اور تم میں آپس میں دشمنی اور ناب اتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کر دی اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی یعنی اگر ایک شخص اپنے دین پر ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے تو تم بلا وجہ اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کروگے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یعنی اگر تمہیں وہ امن دیتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ بلا وجہ دشمنی نہیں کروگے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں اشارہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ترہ ترہ کی زیادتیاں کی تھی اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور اہل بستی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو ان کا امتحان لے لو ان کو ٹیسٹ کرو صلحہ حدیبیہ کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی کچھ رہنمائی فرمائی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو اس نہیں آنے دیا جائے گا اور اس بنا پر کچھ لوگوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو مدینہ نہیں آنے دیا بلکہ لوٹا دیا اب اس میں کچھ خواتین بھی ایسی تھی کہ جو صلحہ حدیبیہ کے بعد کے وقت میں مسلمان ہو کر مدینہ آگئے تو کفار پیچھے آگئے کہ ہماری عورتیں واپس کی جائیں کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے تو چونکہ معاہدے میں عورتوں کا لفظ نہیں لکھا ہوا تھا اس لئے ان کو نہیں لوٹایا گیا تو یہاں پروازے کر دیا گیا کہ ہاں پہلے ان کو آزماؤ کہ واقعی ایمان کی خاطر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے انسان تو صرف ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو وہ نہ کفار کے لئے حلال ہیں نہ وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لئے حلال کیونکہ وہ ایمان لات چکی ہیں اب ان کا نکاح باقی نہیں رہ گا ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی اسلام لانے کے بعد نکاح ختم ہو گیا اب مسلمان مرد کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو وہ اگر جانا چاہے وہاں تو ان کو بھی جانے دو جو مہر تم نے اپنی بیویوں کو دیئے تھے یعنی جو کافر بیویوں کو وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کے دیئے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی تھی ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے ہوئے مہروں کے برابر ہو اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو یعنی دوستی کا معاملہ ہو یا دشمنی کا ہر حال میں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو پابندی کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں یعنی وہاں سے آگے ہجرت کر کے اب وہ اپنے ایمان اور اپنے باقی دین کے احکامات کی پابندی کا وعدہ کرنے لگی ہیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان لاکر کھڑا نہ کریں گی اور کسی نیکی کے کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا آپ ان سے زبانی بیعت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے ان مذکورہ باتوں پر تم سے بیعت لی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوماً غدب اللہ علیہم قد یعسو من الآخرت کما یعسل کفار من اصحاب القبور اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے یہود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کے اوپر بے حصی چھا گئی ایک طویل مدت گزر گئی ان پر اور انہوں نے اپنی ایمان کی تجدید نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق جو ہے پھر تمہارے اندر بھی وہی صفات پیدا کر دے گا اس لیے بنا کیا جا رہا ہے